موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں نظر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ایک ایک وڈیو سوان میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ پرسنلیوز کے لیے ہیں اور پرسنل پراپٹوی ہے میری اپنی تو صرف ایک مارڈل ہے ایلیو مارڈل ہے بلکل ایک نیو رائفل ہے تو یہ تھوڑی سے آپ کے ساتھ ایلیو شیئر کرنا تھی اچھلی اپنے گرے کوئی شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو رائفل ہے وہ افیکٹی کی ہیں ایلیو مارڈل ہے یہ بلکل برینڈ نیو ہے گریز بند رائفل ہے ایک اے فوٹی سیون کلیبر کا ہے یہ جو ہے مکمل وڈن سٹاک میں ہے اس کا جو ہینڈ گریپ ہے یا جو اس کا جو لیفٹ ہینڈ گریپ ہے یہ لکڑ کے سٹاک میں ہے وڈ میں ہے لیکن اس کے اوپر سیفٹی کے لیے خوبصورتی کے لیے اس کے اوپر یہ لیڈر چڑھا ہوا ہے تو صرف یہ ہے کہ میں اگر اس کو اتار دوں تو اس کا لکڑ بلکل صاف نیو ہے لیکن اس کو پھر دوبارہ چڑھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس میں دو طرح کے رائفل آتے ہیں برٹ سٹاک میں بھی آپ کو ملتا ہے اور اس طرح کے فولڈ میں بھی آپ کو مل جاتا ہے تو بعض لوگ ہیں کچھ برٹ کو یعنی پسند کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو فولڈ کو پسند کرتے ہیں اس کی جو نشانیاں ہوتی ہیں ایک ایل ڈی مارڈل سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا لیکن اس مارڈل میں تھوڑے سے چینجز ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو گائٹ کر لیتا ہوں یہاں اگر آپ دیکھیں اس میں آپ کو دو طرح کے آپشن آپ کو مل رہے ہیں بلکہ تین طرح کے آپشنز پہ آپ کو ملتے ہیں جس طرح آپ یہ ہے تو یہ بلکل سیف پوزیشن میں ہے جب آپ اس کو نیچے کر لیتے ہیں تو یہ برسٹ فائر پہ کنورٹ ہو جاتا ہے اور جب آپ اس کو نیچے کر لیتے ہیں تو یہ سیم فنکشن پہ سیم آٹو پہ یہ چینج ہو جاتا ہے اور جب بلکل اوپر کر لیتے ہیں تو یہ سیف ہو جاتا ہے رائفل جو ہے ایک ایف او ڈیسرن میکنزم مکمل آپ کو پتا ہے اس کی رینج کی اگر بات کریں تو اوپر اس کے اوپر آپ کو تقریباً کچھ آٹھ سو میٹر کا رینج لکا ہوا آپ کو مل جاتا ہے لیکن اس کی جو تقریباً عمومن رینج ہوتی ہے کچھ چار سو سے لے کر چار سو پچاس میٹر تک اس کی ایفیکٹیو رینج ہوتی ہے باقی مکمل میکنزم جو ہے چینہ جس طرح ہوتا ہے چینہ کی ہے چینہ کے بیرل میں بگر آپ دیکھیں تو میں نے پہلے بھی چینہ کا ایک رائفل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پہ آپ کو اس طرح کے رنگز بنے ہوئے مل جاتے ہیں تو وہ تھوڑے ہلکیں ہوتے ہیں اور یہ جو ہے تھوڑے آپ کو ہارڈ لگیں گے اور یہ واق فلٹری کی بھی اس طرح کی نشانی ہوتی ہے اس رائفل میں ہے اس میں ایک صرف یہ ہے کہ اس کا جو ففٹی سکس مارڈل ہے اور یہاں اس کا جو صرف نمبر ہے وہ اس کے بارڈی پہ لکھا ہوا مل جاتا ہے عمومن تو ہوتا ایسی ہے کہ جتنے بھی رائفلز ہوتے ہیں اس کے مکمل بارڈی پہ ہر ایک پورزے پہ اپنے اپنے نمبر ہوتے ہیں لیکن یہ جو مارڈل ہے کچھ ایسے مارڈل بھی آئی ہیں جس پہ آپ کو نمبر لکھا ہوا نہیں ملتا تو یہ جو مارڈل ہے اس کے صرف بارڈی پہ آپ کو نمبر ملتا ہے ٹائپ فیفٹی سکس ہے باقی کسی جگہ پہ اس کی نمبر وغیرہ فی الحل موجود نہیں ہے میکزین جو ہے میکزین اس کا رشن مینڈ ہے یہ چائنہ کے نہیں ہے یہ رشن ہے اور اس میں چائنہ کے میکزین بھی آپ کو مل جاتے ہیں رشیہ کے دو ٹائپ کے میکزین آتے ہیں بلکل فریٹ میکزین بھی ملتے ہیں اور اس طرح کے لائننگ والے میکزین بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور میکزین میں تقریباً تیس راؤنڈ تک آپ اس میں بہ آسانی کیری کر سکتے ہیں اس کی کیپیبیلٹی تیس راؤنڈ کی ہوتی ہے رائفل کے چیمبر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بلکل خالی ہے اور یہ بلکل انیوز رائفل ہے پرسنل لائسنس میں ہے یہ فارسل نہیں ہے صرف ایفارمیشن کے لیے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں رائفل کے اگر ہم ڈائیمنشن کی بات کریں تو اس کا جو بیرل ہے تقریباً کچھ تیرہ سے چودہ انجھ تک اس کا ٹوٹل بیرل لینڈ ہوتا ہے اور اس کا جو ورالن ہے تقریباً چٹی سے لے کر اٹھٹی سنجھ تک اس کا ٹوٹل لینڈ آپ کو مل جاتا ہے جب آپ اس کا فول بند کر لیتے ہیں تو تقریباً کچھ چوبیس سے لے کر چبیس انجھ تک یا چوبیس انجھ تک اس کا ٹوٹل سائز آپ کو مل جاتا ہے یہ سنگل باڈی رائفل ہے سنگل باڈی کی نشان یہ ہوتی ہے کہ یہاں چھوٹا سا کٹ لگا ہوتا ہے اور ڈبل باڈی کی نشانی جو میں نے آپ کے ساتھ اس سے پہلے رائفل میں شیئر کر چکا ہوں اس میں یہاں پہ ایک تم ہول آپ کو مل جاتا ہے جو ڈبل باڈی کی نشانی ہوتی ہے جو اکثر یو ایس میں جو ریشن مارڈل ہیں اس میں اکثر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن چائنیز مارڈل جو ہے اس میں بھی آپ کو دیکھنے کو تم ہول یہاں پہ بنا ہوا مل جاتا ہے جس کی یہ نشانی ہے کہ وہ ڈبل باڈی میں ہے ڈبل باڈی جو ہے اس کا وزن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور جو سنگل باڈی ہوتی ہے تو یہ تھوڑا ہلکا ہوتا ہے کنسیل کیری میں یا اس کو سلڈیفنس کے لیے کیری کرنے میں آپ کو تھوڑی سی آسانی فرام کرتا ہے رائفل کی اگر وزن کی بات کریں تو تقریبا کچھ تین سے لے کر ساڑی تین کیجی تک اس کا ایمٹی حالت میں بغیر مگزین پس کا وزن ہو سکتا ہے باقی اگر اس پر مگزین ڈالیتے ہیں تو تقریبا چار کلو تک اس کا وزن پہنچ سکتا ہے آج کل کے مارکیٹ کے حوالے سے اگر ہم رائفل کی پرائز کی بات کریں تو اس طرح کے نیو رائفل تو مارکیٹ میں آپ کو نہیں ملتے اگر کہیں سے مل جائے تو تقریبا ساڑی تین لاکھ سے لے کر چار لاکھ چاہ سارے چار لاکھ مختلف دکاندار جو ہوتے ہیں اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اپنی مرضی ہے کہ وہ کتنے پر آپ کو یعنی اس کی پرائز اپنی طرف سے تے کرتا ہے باقی اگر یوز حالت میں کسی سے آپ کو مل جاتا ہے تو مارکیٹ ویلیو ڈائی سے لے کر تین ساڑھی تین لاکھ تک اس کی ویلیو ہو سکتی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا کمنٹ میں آپ نے ارائی کا اظہار ضرور کر لیجئے گا انشاءاللہ نکس ویڈا دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک ایچا جائے دیجئے گا اللہ حافظ